اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اپنے لیکچر نمبر تھری کے اندر ہم آج کریں گے اس سبق کی مکمل مشک اور اس سبق کے مکمل مشک کا آغاز ہوتا ہے جی سوال نمبر ایک جو کہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں پہلا جو ہمارے پاس جو اس کا جو سوال آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ دلے کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے یہ پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ دلے کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے جس سے مراد ہم یہ کہتے ہیں کہ دلے کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اور دل کی طاقت کا کام نہ لینا یعنی کہ اکل کا استعمال نہ کرنا اور آپ یہ کہہ لیں کہ سمجھ کا استعمال نہ کرنا بلکہ اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن رکھنا کہ اکل کا استعمال نہ کیا جائے اور جسمانی مشاکت کا اگر زیادہ استعمال کر بھی لیں تو ہم تب بھی دلے کوا کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے سو دلے کوا کا بیکار چھوڑ دینے کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ اکل کا استعمال نہ کیا جائے جہاں پر وہاں پر دلے کوا کو بیکار چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں سے اگلا لفظ ہمارے پاس جو ہمارے پاس سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کب سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے انسان کب سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ جب انسان اپنے دلے کوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل کی طاقت بہت زیادہ سست ہو جاتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروعے کار نہیں لاتا تو انسان جو ہے وہ تب قاہل اور وحشی ہو جاتا اس میں سے سوال نمبر اگلا ہمارے پاس ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب ہمارے پاس ہے جی کہ مصروف رہنا کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں اس لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنے ضروریات کی انجام دہی کے فکر اور مستعدی جو ہے اس کو لازم رکھا جائے اور دلے کوا کو کام میں لائے جائے تاکہ نہ تو ہماری اکل بیکار ہو اور نہ ہی ہمارے دل کی قوت جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے اگلا لفظ ہمارے پاس یہ ہے کہ جی سوال اگلا ہمارے پاس یہ ہے کہ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے سوال نمبر چار ہمارے پاس کہ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے جس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہماری قوم دلے کوا کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے اکل کا استعمال کرے گی تو تب ہی ہماری جو قوم ہے یہ بہتری اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے یہ اس کا جواب ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس جی اگلا سوال ہے کہ سبق قاہلی کے مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے درست جوابات کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے سوال نمبر دو ہمارے پاس ہے جو ملٹیپل چوائسیز پہ ہمارے پاس بیس کرتا ہے ہم یہاں پر سمپل سا ایک مختصر لکھتے ہیں جی سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس اور پوچھا یہ گیا ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے اچھا اس کے اندر پہلا جو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے کہ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے جس میں چار آپشنز ہمارے پاس ہیں آرام، محنت، سفارش اور خوش آمد یہ ہمارے پاس اس کا ایک پہلا ہمارے پاس جو سوال ہے سوال نمبر دو کہ کیا ضروری ہے اس کے لیے تو جواب اس کا ہمارے پاس ہے جی محنت محنت ضروری ہے دوسرا سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں آپشن ہمارے پاس ہے جی ایک بے فکر رہنے والے دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے خوش گپیاں کرنے والے تیسرا آپشن ہے روزانہ محنت کرنے والے چوتھا آپشن ہے خود میں مگن رہنے والے جس کا ہمارے پاس جو جواب ہمارے پاس ہے وہ ہے جی روزانہ محنت کرنے والے اگلا ہمارے پاس جو سوال ہے جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر ایک انسان پر لازم ہے آپشن ہمارے پاس ہے جی اپنے بارے میں سوچے مزے دار کھانے کھائے ہکے کے دھویں اڑائے اپنی اندرونی قواہ کو زندہ رکھے تو جس کا جواب یہ ہے کہ اپنے اندرونی قواہ کو زندہ رکھے یہ اس کا انسر ہے چوتھا ہمارے پاس آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے کہ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے قاہلی چھوڑ کر فکر مندی چھوڑ کر خوش و خورم رہ کر پریشان رہ کر تو جواب اس کا ہے جی قاہلی چھوڑ کر اگلا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ سوال نمبر تین ہے جی خالی جگہیں ہیں جن کو ہم نے پور کرنا ہے پہلا سوال ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے آپشن ہمارے پاس دے رہے ہیں نیند، قاہلی، بیروزگاری، بیکاری اور بےعملی جس میں جواب اس کا ہے ہمارے پاس قاہلی دوسرا ہمارے پاس اس کے اندر جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے دلِ قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے انسانی خسلت، حیوانی خسلت، حیوانی جبلت اور انسانی کمزوری تو جواب اس کا ہے جی حیوانی خسلت تیسرا ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے جی ہمارے پاس جیم کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت اقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے کاہلی، بیراہ روی، کمار بازی، تماش بینی اور اس کا بھی جواب ہمارے پاس کاہلی ہے چوتھا ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہیں چاہیے آپشن ہمارے پاس ہے جی مصروف، فکرمن، بیکار، غمزدہ جس کا آپشن ہمارے پاس ہے جی آگے اگزیکٹ جو ہے وہ بیکار ہے یہ ہمارا سوال نمبر دو ہے جو یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر تین ہمارے پاس آ رہا ہے ایکسرسائز میں سے وہ ہمارے پاس سوال ہے جی اگلا ہم پڑھ رہے ہیں کہ درزل الفاظ کے متضاد لکھئے اور کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں جی چھے الفاظ دیئے ہوئے ہیں ہم آپ کے سامنے ان کا متضاد لکھتے ہیں یہاں پر الفاظ اور متضاد ہم یہاں لکھتے ہیں پہلا ہمارے پاس جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے بیسیکلی کاہلی جس کا اپوزیٹ ہمارے پاس ہے جی چستی دوسرا جو لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اکل جس کا اپوزیٹ ہے ہمارے پاس بے اکلی تیسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے آ رہزی جس کا اپوزیٹ ہمارے پاس ہے مستقل چوتھا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے وحشی جس کا اپوزیٹ ہمارے پاس ہے جی محضب پانچوہ جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے شک جس کا اپوزیٹ ہمارے پاس ہے یقین اور چھٹا جو لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے مصروف جس کا اپوزیٹ ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے جی فارغ یہاں تک ہمارے پاس جو لفظ ہیں یہ یہاں مکمل ہوتے ہیں اگلا جو سوال ہمارے پاس ہے وہ ہے درست جواب کے آگے ٹک لگانا ہے اور غلط جواب کے آگے ہم نے کروس لگانا ہے یہ ہمارا آج کی اس ایکسرسائز کا ایک آخری سوال ہے پہلا ہمارے پاس جو سنٹینس ہے بسیکلی میں یہ پڑھ دیتا ہوں الف دلے کوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے تو پہلے کا آنثر ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ یہ جواب درست ہے دوسرا سوال ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں یہ ہمارا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے تیسرا ہمارے پاس جو سوال سٹیٹمنٹ آ رہا ہے یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں غلط ہے سٹیٹمنٹ غلط ہے ہمارے پاس چوتھا ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لوگ اکثر اوقات اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو سوستی ہے اس کو کاہلی کہتے ہیں جبکہ سرسید احمد خان کے مطابق اکل کو استعمال میں نہ لانا اور دل کی قوت کو استعمال میں نہ لانا یہ صحیح معنوں میں کاہلی کہلاتا ہے یہاں تک ہماری ایکسرسائز مکمل ہوئی اس کے بعد ہم آگے اگلے ایک لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں موسیقی